سلام آسف شاواز 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 نے یہ واضح بولا میں بتا تھا تحضیب ذات کے رہے بہتا جوان میں خاصی اطاف فرمائے کہ پہلے بارات کتار یہ بارات اٹھائی سے مغرب من نماز سے بات راہ کے اندھیرے میں مدینہ سے چلی تین شاواز کو مکہ پہنچی آج سلحچ کو اس بارات میں شفیت کپڑے پہنے ہوئے تھے جنہیں احرام کہتے ہیں احراموں میں چھوٹی ہوئی تلواروں نے وہ احرام کروائے تو یہ بارات آٹھ زہد کو مکہ سے کر پڑی دو مہاروں کو کربلا پہنچی تین چار پانچے سال ساتھ کو مسلمانوں نے اس بارات کی نزبانہ شروع کی ساتھ کو مسلمانوں نے اس بارات کی نزبانہ شروع کی آپ اسے کیسے پہلا کامیہ فرات پہ کرزہ کرکے بارات کا پانی بند کر دیا دس مہاروں کو سورج تلو ہونے سے پہلے سے پہلی خدمت مسلمانوں نے اس بارات کے مہمانوں کی کی آئے میرے بھائی پیسکر مسائل پیسکر پیازے حسین پہلے خدمت مہمانوں جن گزرتا آسفی نماز ہونے تک مسلمانوں نے طلحہ سفید بارات مار دی آباس 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 زندگیوں میں بسی اللہ بی جوانی صلاح زیادہ طویل مجھے نہیں پڑھنا کیونکہ میں نے جنازہ پرامت کروانا میں نے ایک جنازہ پرامت کروانا یہ دوئی اطلاعی ہے نا اس کی مجلس آج میں آبی تعالف کمات چھوٹا چھوٹا سا جنازہ آپ لے کے آئے نا آپ سے میری مجھے چھوٹا 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 آپ ہاتھ لگائیں گے اٹھے گے لیکن ذرا آرام سا اور پھر اس جنازے کو رستہ دینا یہ بیٹیوں میں چلا جائے پھر اس جنازے کو رستہ دینا یہ بیٹیوں میں چلا جائے میں کہا رستہ دینا پواجی جملہ میں کہا رستہ میں اس لیے کہہ یہ اس کا جنازہ آ رہا ہے جس کی پوپیوں کو مسلمان نو نو بھنٹے رستہ نہیں رہتے شاواز شاواز ان کی آواز میں بولن دو دین جملے میں مسائل کی کہوں گا پھر آپ کو سلام دیں آپ کی دن دن ہوں سلام دیں جس شدادے کا جنازہ برام دیں اس کا نام اس کے بابا کا حسن میں شدادے کا اور تعرف کروا دوں یہ بڑا عمید شدادہ تھا یہ بڑا خودصورت شدادہ تھا اسے عریر قاسد کہتی اس شدادے کی شادی کی بڑی تیاری ہوئی تھی بندے کھڑے ہوگئے ہوگئے یا بیٹھ ہوگئے بیٹی یوں بیہم سپا امان کے اپلا جملہ کا جہیز نوٹنے میں نو لاکھ فوج کو تین گھٹے لگ گئے تھے شعبہ 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 اپنی آوازیں بلگ لکھ تیاری کر جب میں بالکل قریب آ جاؤں میں اشارہ کروں جنازہ آ جائے گا میں بسم اللہ دوں دو دو تب کے اس مجلس میں چک نہ بیٹھے آنس کو آئیں یا نہ آئیں ان کی ہائے جنازہ ایک یہ تیرہ تیرہ چودہ چودہ سال کے جوان ایک وہ بزرگ جن کی داریاں صفیت ہو رہے جن کی داریاں صفیت ہو رہے اور دوسرا میں بیٹیوں سے کہوں گا بیٹی کیونکہ وہ بہنے چپ نہ بیٹھے جن کے بھائیوں کی شادیاں کری جو مجلس میں دعائیں ماننے کے لیے میں ان سے کہوں گا کہ ہائے دور بولا تو تمہارے پردے سلامت رہے میں جملہ کہنے جان میں بسم اللہ خور آباد رہے ہم نے ہم پہ اتراز کرتے ہیں کہ کاسب کو مہدی نہیں نہیں تھی یہ مہدی پڑھتے آ میں تجھے بتاؤ مہدی کیوں پڑھتے ہیں دعو نبی کے زمانے سے رسم تھی کہ جن میں جن میں جب کوئی جوان اپنے مخالف کے ساتھ نے آتا اور اس کے ہاتھ پہ تازہ مہدی ہوتی تھی تو مخالف وار نہیں کرتا تھا اور کہتا تھا جا واپس پلڑ جا تیرے ہاتھ پہ نئی تیجے کو مارے نہ لیکن اس مر پر کی عزت کی قسم ہے سدنا حسین نے بنا پا بچایا تھا حدنا عمت نے مل کے مار تھا عواز بولن تیاری رکھنا بات اکر یہ سینوں پہ ہاتھ تیار رکھنا میں بلکل قریب آگئے ہوں یہ نوجوان جن بھی عواز بولن ہو رہی ہیں جن بھی عواز بولن ہو رہی بس نوجوان میں تیار ہو گئی قسم کو اجازت مل گئی قسم سواری پہ بیٹھے میں بلکل قریب آگئے اسے جدہ جندی کرنی سکتا تھا قسم سواری پہ بیٹھے قسم سواری پہ بیٹھے حسین نے سواری سے اتر لیا آواز جس نے جتنا قسم کو دیکھ رہے اب ہی دیکھ لو جس بیٹھ جس نے قسم کو جتنا دیکھ رہے اب ہی دیکھ لو ساری بیٹھ نے دیکھ قسم سوار ہوئے قسم میدان میں گئے قسم لڑھتے رہے عدداروں میں بتاؤں قسم کتنا خون صورت تھا قسم نے نکاب پڑھ تجلی سے دشمنوں کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا ایک دوسرے پر تلواریں مارنے لگے تھے قسم اتنا خون صورت تھا لیکن اداداروں جب ایک خون لگا تھا قسم کے سر پہ اس زیادہ جلدی ہوئی نہیں سکتی قسم بھی زیر کھلی قسم نے اتر پہ چاچا کو شریف رادو حسین نے لیکن دیر ہو گئی جب حسین ویدان میں پہنچے آواز لے کے کہتے کاسر بتاؤ کہاں اترے جب کہاں نہ بتاؤ کہاں اترے چاچا میں یہاں ہوں چاچا میں یہاں چاچا میں یہاں جس کے پاس ہاتھ ہے مماتل کے لئے سینے میں ہاتھ رائے شفیر کربلا کی مٹی پہ ایسے بیٹھ رہے جیسے مسجد نے پرس پہ بی بی فاطمہ بیٹھ تھی سابرا آمامہ بچھا لیا حسین تکلے چننے لگے ایسے چنے جیسے مسجد میں فاطمہ نے اپنی صدق کے چنے تھے ایک بار شفیر نے اپنے سر پہ گھر آئی اور لے کے چلے جب خیموں کی طرف چلے بی بی ان کے خیموں پردے اٹھتے رستہ دلتے دانا یہ وہ جنالدہ ہے جو ایک کھٹھری میں پھر کر کے خیام میں لے آئے تھے جب بی بی ملنے کے لی آئی تھی بی بی امہ فرما نے کہا کہ کاسم نے آج بی بی زائن با ملنے کہتی ہے سیدہ بتا کون جب آدھ لیا تھا بی بی ان نے فرما کہتی ہے رات میں نے کاسم سے کہا تھا کاسم میرے پاس بی زائن کو دینے کے لیے تیرے سوا کچھ ہار نہیں کچھ ایسا کرنا میں آلو کی بیٹھو کے ساتھ سرو کھا کے جو پیر کیا ہوا کیا کرو کہا ایسا کرنا سب کے بے پہجائے آئے تو پہچا لے جائے جب تو آئے بات ہمیں حسائے